ناظرین آپ نے ملاحظہ کی پروگرام میں قبرستان کی علمناک داستان اور ہم چلیں گے دو شارٹ اسٹوریز کی جانب جس میں آپ ملاحظہ کریں گے جنگ کے مختلف روپ کراچی میں جنگ کی انتہائی صفاق واردات ایک شادی شدہ عورت زندہ جل گئی کئی دن زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ رہنے کے بعد آخر کار وہ زندگی کی بازی ہار گئی لیکن اس کی موت کے بعد کئی متضاد بیانات سامنے آیا ہیں ہمیں یہ وجہ بتائی گئے کہ بس مامولی سا جھگڑا ہوا تھا چار بجے چار بجے جھگڑا ہوا تھا مامولی سا جھگڑا ہوتا تو یہ آگ نہیں لگاتی آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ جھگڑا کر رہی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے شور میرا شور کے رہا تھا تو یہ صبح گھر چھوڑ کے آؤں گا تو یہاں نہیں رہے گی رات کو اس کو کہا گیا اتنی بڑی بات ہو گئی ہے تم گھر چھوڑ کے آ رہے ہو تمہاری میری بہن اتنا جھگڑا کر رہی تو ان کا کام تھا نا مجھے بتانا یا میری امی کو بتانا ہماری فیملی کو بتانا انہوں نے کسی کو نہیں بتایا جب یہ ہسپیٹل پہنچ گئی جل گئی سب کچھ ہو گیا ایڈمیٹ ہو گئی سب کچھ ہو گیا اس کے بعد ہمیں انفارم کیا جا رہا ہے بھے آجا تمہاری بہن جل گئی ہے میں اس وقت وکٹم نور جہاں کے شوہر محمد علی کے گھر پہ ہوں جہاں میں ان کا انتظار کر رہا ہوں کافی دیر سے لیکن وہ نہانے کا بہانہ کر کے ابھی تک گھر میں موجود ہیں اور انہیں پتا ہے کہ میڈیا ان سے بات کرنے کے لیے آیا ہوا ہے لیکن وہ ابھی تک باہر نہیں آیا ہے بھئی اگر میری بہن جلی ہے تو کیوں جلی ہے مجھے اس بات کا سوال جائے محمد علی بتائیں گے آپ کے اس دن آپ کے گھر میں کیا واقعہ ہوا تھا کس طرح ہوا بس صبح پہ نے بتایا تھا نا کورنگی جانے کے لیے بولا تھا اس کو میں نے بس اسی چکر میں وہ کیا ہوا اس کو برخہ نکالنے کے لیے گئی تھی ابھی میرے وہ کل بولی تھی بولی میں برخہ نکالنے کے لیے گئی تھی پتہ نہیں مجھے کیا ہوا بس میں نے تیل چھاکتے لی اس طرح آپ دونوں کے علاوہ گھر میں کوئی تیسرا موجود تھا نہیں نیچے نیچے تھے سب سوہ رہے تھے نیچے ہم دونوں ہی تھے محمد علی کی کیا لگتی ہے میرے بیٹی ہے بیٹا ہے گھر پہ کوئی موجود بھی نہیں تھا گھر میں موجود تھے لوگا شادی میں گیا تھا یہ سامنے ہالا شادی ہے نا شادی میں گیا تھا پوری فیملی کے شادی میں گیا تھا ہاں پورا فیملی شادی میں گیا تھا مطبع میں جب جیسی پوچھا ہوں نا وہ کمرے میں گئی تھی میں سی بول کے گیا تھا کہ بھائی تو کپڑا پڑا تیار کر لے بار لے میں کورنگی چھوڑ دیتا ہوں یہ بول کہ میں آٹا لینے چل گیا تھا جب میں آٹا لینے چل گیا تھا جب میں آٹا لینے چل گیا تھا جیسی سیوڑی کے طرف پوچھا ہوں تو وہ کمرے جو ہے نا وہ اپنا آپ کو چلاتے ہوئے مطبع کمرے سے بھائی نکلتے ہوئے آئی تھی چلاتے ہوئے ویسی میں بھا گا اس کے پاس اب بھی آپ کہہ رہے ہو اس ٹائم تیسرا کوئی نہیں موجود تھا لیکن یہ پیچھے ایک جو خاتون کھڑی انہوں نے بولا کہ وہ تیسری کوئی موجود تھی اس کو گھوائی کے لئے بھلا لو نہیں نہیں وہ چلی گئی تھی اتنے میں وہ جب میں آٹا لینے کیا تھا ان کے سامنے مجھے سمجھا کر کے وہ چلی گئی تھی اگر وہ اس ٹائم میں نہیں تھی وہ جس ٹائم میں اس نے جلایا تھا وہ گھر پہ تھی مطبع وہ چلی گئی تھی پیٹرول کیوں رکھا جا رہا ہے پہلے بھی ایک دفعہ ایک سال پہلے انہوں نے ہمارے پورے سامان پہ آگ لگا ہم نے جو سامان دیا تھا ان کو اس پہ آگ لگا دیا میری امی سمیت کہ جلا دوں گا اس کو لے جانے پہلے بھی انہوں نے اسی حرکت کیے یہ ایک نئی بات نہیں ہے پیٹرول کیوں رکھتے اپنے گھر میں اور کیوں میرے بہن کو پیٹرول سے آگ لگایا ہے پیٹرول لکھنا ان کا گھر میں کیا کام ہے عورت کا کام نہیں عورت پیٹرول نہیں لاسکتی ایک سال پیچھے کی بات ہے کہ جی اس نے یہ واقعہ کیا تو اس کے گھر والے ایک سال خاموش کیوں رہے سوال یہ جب تک آپ ظلم کے خلاب نہ لڑو گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا یہ جو بھی ہوا ایک سال پیچھے ہوا اگر اگر ان کی بات میں سچائی ہے اس پہ اسٹینڈ لیتے تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا اڈس پڑس پہ آپ بیان لے سکتے اگر وہ کہیں گے جو وہ سچے میرے ماں صبح جاتے شام کو آتی ہے میرے بیٹا اور میں اپنے سزوار میں لیتی ہوں یہاں بھی لیتے پھر ہم یہاں تھے ہم یہاں چل جائے گئے اب ان کو اکیلے چھوڑ دیں مجھے اور میرے بھائی 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 خوش رہے ہمارے یہاں سے کوئی تعلق بات نہیں ہے ان کے جتنے میں انزام لگائے میرے بھائی بھائی نے سب جھوٹ انزام لگائے آپ کو ایک ان نہیں ہوتا ہمارا آڑس پڑس محلے سے پوچھ سکتے ہیں اچھا یاسمین کا کہنا ہے کہ ایک سال پہلے بھی ایسا کوئی واقعہ ہوگا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ابھی میں یاسمین کے بارے میں اگر بولوں تو آپ پتہ نہیں کیا کیا ہو جاؤ گے جاؤ یاسمین کے بارے میں اگر معلوم کرنا نا آپ نے تو ایف آئی ایے پہ چلے جائیں جا کے جب چار پانچ سال پہلے یہ ستھر لنگا کی جیل سائی تھی میاں بی بی کا ہو اپنے آپ کو آگ لگائی ہے جو بھی اس نے اسٹیٹمنٹ دیا ہمارے افسر نے لے لیا لیکن سوال یہ ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ سے میں متفق ہنڈر پرسنٹ نہیں ہوں باعثیت اس سے چھو لیکن میرے متفق ہونے نہ ہونے کی اپنی ایک جگہ ہے جو وکٹم ہے جو متاثرہ ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو آگ لگائی ہے یہ بات کس طرح ثابت ہوگی کہ اس نے خود ہی اپنے آپ کو آگ لگائی ہے اب وہ تو آپ جا کے اسے پوچھ سکتے ہیں وہ تو بیٹھی بھی ہے زندہ یہ بیان بھی دے رہی ہے سب کچھ باتیں تو کری رہی ہے اب اسے پوچھ لیں وہ جو بولے گی وہ ہی سمجھ لیں بس یہ کہہ رہے ہیں ان خود لگائی ہے وہ کہہ رہی ہے اور ان کی فیملی بھی کہہ رہی ہے تو کیوں لگائی گئی ہے کیوں لگائی گئی ہے مجھے اس کا جواب چاہیے وہ فائنل جب اب ٹھیک ہو جائے گی وہ ذہنی توازن اس کا برقرار ہو جائے گا اس کے باوجود بھی اگر وہ اسٹیڈمنٹ دیتی ہے کہ جی میں نے اپنے آپ کو آگ لگائی ہے تو اس کے خلاف پر